موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں رزگلہ کی ریسپی جو کہ سب کی فیوریٹ ریسپی ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں تو چلیے بناتے ہیں اس ریسپی کو تو سب سے پہلے ہم دودھ کو گرم کر لیتے ہیں یہاں پہ میں لے رہی ہوں ٹونڈ ملک ایک لیٹر لے رہی ہوں اس سے جو ہے رسکولہ پافیکٹ بنتا ہے لیکن اگر آپ کو بہت سافٹ رسکولہ بنانا ہے نا تو بفلو ملک لے لیجئے جو کھلا دودھ ملتا ہے نا اگر وہاں پہ آپ کو ملتا ہے تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ دودھ گرم ہو رہا ہے ہم جو ہے اس میں وینیگر لے رہے ہیں ٹو ٹیبل سپون ایک کپ میں ٹو ٹیبل سپون وینیگر اچھے سے ڈائیوٹ کر لوں گی ڈائریکٹ جو ہے وینیگر ہم کبھی بھی ایڈ نہیں کریں گے دیکھیں دودھ دیکھیں گرم ہونے لگا ہے اس میں اوبال آنے لگا ہے اسے جو ہے ہمیں اس طرح سے مکس کرتے ہوئے بائل کریں گے اس میں جو ہے ہمیں ملائی نہیں بننے دینا اسی لیے جو ہے ہم اسے مکس کرتے ہوئے بائل کریں گے دیکھیں اچھے سے یہ بائل ہو گیا ہے اب میں اسے دو منٹ کے لیے یوں ہی چھوڑ دوں گی تو دو منٹ میں نے اسے ریسٹ میں رکھ دیا تھا یہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم نے جو یہ وینیگر اور پانی ملا کے رکھا تھا تھوڑا تھوڑا ایڈ کریں گے اور اس طرح سے مکس کرتے جائیں گے ایک ساتھ سارا وینیگر بھی ایڈ نہیں کریں گے ڈائریکٹ وینیگر بھی ایڈ نہیں کریں پانی ملا کر ہی آپ کو ایڈ کرنا ہوگا دیکھیں دودھ دیکھیں پھٹنے لگا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرتے ہوئے سارا وینیگر جو ہے میں اس میں شامل کر دوں گی دودھ پھڑنے کے لیے آپ چاہے تو لیمن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا سٹرک ایسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں دو منٹ بات دیکھیں یہ پانی کا جو وے ہے یہ اوپر آنے لگا ہے اب جو ہے میں اسے چھان لوں گی ایک سٹینر میں جو ہے ایک ململ کا کپڑا رکھ کے جو ہے ہم اسے چھان لیں گی اس طرح سے چھاننے سے کیا ہوگا اچھے سے جو ہے یہ چھن جائے گا ڈائریکٹ اگر آپ چھنی میں چھان لیں گے تو یہ جو چھینہ ہے نیچے بھی چلا جائے گا ململ کا کپڑا رکھ کے چھانیں گے تو اچھے سے پرفیکٹ آئے گا اب ہم نے جو اس میں وینیگر ایڈ کیا ہے اسے جو ہے پانی سے ساف کر لیں گے دو بار تین بار جو ہے چھینہ کو جو ہے ہم واش کر لیں گے تاکہ اس میں وینیگر کا کھٹاز جو ہے بلکل بھی نہ رہے جتنے بار چاہو اتنے بار کر سکتے ہیں یعنی کہ دو یا تین بار ہم اسے اس طرح سے کر سکتے دیکھیں اچھی طرح میں اس میں واش کر لوں گے اب پانی دیکھیں آپ اچھے سے کلین ہے اس میں کوئی آپ کو پیلاپن نظر نہیں آ رہا ہے اب میں اس طرح سے پرس کر کے جو بھی اس میں پانی ہے اسے ڈرائن کر دے جاؤں گی پھر جو ہے اسی جھنی میں رکھ کے جو ہے کوئی بھی ہیوی چیز جو ہے اسے اوپر رکھ دوں گی کچھ ایک کیجی اتنا جو ہے ہیوی رکھ سکتے ہیں اسے جو ہے میں دس منٹ کے لیے چھوڑ دوں گی تب تک جو ہے ہم سیرپ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک کپ شگر لے رہی ہوں اور دو کپ جو ہے پانی آئٹ کر رہی ہوں ویسے اس میں جو ہے پانچ کپ پانی آئٹ کریں گے لیکن پہلے میں دو کپ آئٹ کروں گی پھر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے جیسے ہی اس میں اچھے سے اُبھال آ جائے نا تو اس میں سے جو ہے آدھا پانی آدھا سیرپ جو ہے ہم نکال لیں گے میٹھا سیرپ جو ہے نکال لیں گے پھر اسے سیرپ میں آئٹ کر رہی ہوں پھر سے دو کپ پانی آئٹ کر رہی ہوں کیونکہ سیرپ جو ہے رضگلہ میں تھوڑا پتلا ہی رہنا چاہیے یہ جو میں تھک سیرپ لے رہی ہوں اسے جو ہے میں فریج میں رکھ دوں گے تھنڈا ہونے کے لئے اور یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہم نے پانیر بنایا ہے اب تیار ہے دس منٹ میں نے اسے اوپر اچھا ہیوی چیز رکھ دیا تھا اب دیکھئے اچھے دانے دار جو ہے بن کے تیار ہوا ہے اب میں اسے میش کروں گی اس ہتیلی کی مدد سے جو ہے ہم اسے اس طرح سے میش کرتے جائیں گے پانچ منٹ تک کے لئے اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو آپ جو ہے ڈیریکٹ پانیر سے بھی جو ہے اس رسکولے کو بنا سکتے ہیں پانیر کو بھی آپ اسی طرح سے اس طرح سے میش کرتے جائیے گا ہاتھوں سے ہتیلی سے دیکھئے اچھے سے یہ سافٹ ہو گیا ہے اتنا ملنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون کان فلور لے رہی ہوں اور ایک چاول کے دانے کے اتنا جو ہے سوڑا لے رہی ہوں جو ہم دو سا اس چیزوں میں ایڈ کرتے ہیں نہ وہ ہے جیسے کہ وڑے میں ایڈ کرتے ہیں صرف ایک چاول کے دانے کے اتنا جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے جو ہے اچھا سا سافٹ بنتا ہے اسے ایڈ کرنے کے بعد دونوں چیزوں کو اچھے سے پھر سے مل لوں گی دیکھے اچھے سے مل لیا ہے اب میں چھوٹے چھوٹے وال کے حساب سے نکال لوں گی منی رسکولہ ہم بنا رہے ہیں تو تھوڑا سائز جو ہے چھوٹا ہی رہے گا اتنا چھینہ میں جو ہے بیس رسکولے بن کے تیار ہوئے ہیں اگر آپ بڑے ہاتھوں سے اچھے سے ہم اسے شیپ دے دیں گے اگر اس میں کوئی کریکس نظر آئے نا تو آپ پھر سے جو ہے اچھے سے اسے کول گھوماتے ہوئے اسے شیپ دیتے جائیے گا دیکھیں اس طرح سے جو ہے میں سارے رسکولے بنا لوں گی اور پھر جب ہم آدھا رسکولہ بنا لیتے ہیں نا تو اوپر جو ہے اس کپڑے سے ہم کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو جائے تو اس طرح سے میں نے سارے رسکولہ جو ہے بنا لیا ہے تو چلیے اسے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ہم نے جو سیرپ کو بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا اچھے سے یہ بوائل ہونے لگا ہے ہائی فلیم پہ جو ہے یہ اُبلنا چاہیے اُبلنے کے بعد ایک ایٹ کریں گے پھر جو ہے اسے اچھے سے اُبلنے کا انتظار کریں گے بیچ میں ایک سیکنڈ کے لئے رکیں گے اس طرح کر کے ہم ایک ایک کر کے جو ہے سارے رسکولہ جو ہے اس میں ڈپ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا گیپ کے حساب سے اس کا جو ہے فلیم ہائی ہی رکھنا ہے یہ جو ہے اس طرح سے اُبلتا ہوا ہی ہونا چاہیے پانچ منٹ جو ہے ہم اسے کھولے سے ہی پکائیں گے مطلب کہ اس کی لٹ کور نہیں کریں گے پانچ منٹ بعد دیکھیں اچھے سے یہ بوائل ہونے لگا ہے جس میں سے تھوڑا ہلکا سا جو ہے اسے بیچ میں لاؤں گی پھر جو ہے اس کی لٹ بند کر کے اسے پکنے کے لئے رکھیں گے دیکھیں جیسے جیسے یہ اُبلنا سٹارٹ ہوگا اُبل جو ہے سٹیم چھاگ آتے جائے گا تو اس طرح کر کے آپ تھوڑا تھوڑا ٹائم کے حساب سے جو ہے دھکن کھولیے پھر بند کیجئے گا دھکن کھولیے بند کیجئے گا اس سے کیا ہوگا اُبل کا جو چھاگ ہوتا ہے نا وہ باہر نہیں آئے گا تو اس طرح کرتے کرتے میں اسے پندرہ منٹ تک پکاؤں گی دیکھیں پندرہ منٹ بار دیکھیں رجھکولا کا سائز بھی جو ہے ڈبل ہو گیا ہے اب جو ہے یہ پاوفیکٹ ہے اب میں جو ہے اس کی فلیم آف کر دوں گی اور فوراں جو ہے ہم اسے تھنڈے پانی میں اسے ڈپ کریں گے تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے اور کوک نہ ہو وہیں پہ رک جائے تو اس وجہ سے جو ہے ہم اسے جلدی جو ہے ایک آئس وارٹر پہ اسے ڈپ کرنا ہوگا اگر آئس کیوب نہیں ہے یا آئس وارٹر نہیں ہے نا تو پلین پانی میں بھی جو ہے آپ اسے ڈپ کر سکتے ہیں صرف ہمارا یہ کام ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کو جو ہے ہمیں روکنا ہے اب میں ایک ایک رضگلہ لے گیا اس میں تھوڑا تا سرپ کے ساتھ جو ہے ہم اس میں ڈپ کریں گے کیونکہ پانی جو ہے بہت پھیکا ہے رضگلہ جو ہے اندر جو ہے پھیکا نہ پڑ جائے تو اس وجہ سے تھوڑے سرپ کے ساتھ ہی جو ہے ہم اس میں ڈپ کریں گے تو اس طرح سے میں سارے رضگلہ کو ڈپ کر کے ایک پانچ منٹ کیلئے جو ہے میں چھوڑ دوں گے اور یہ جو سرپ ہے نا ہم بعد میں استعمال کریں گے تو چلی پانچ منٹ پر ملتے ہیں تو پانچ منٹ ہو گیا ہے رضگلہ جو ہے اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے سیٹ ہو گیا ہے تو چلی اب ہم اسے نکالتے ہیں اور ڈائریک جو ہے سارونگ بول میں ہی جو ہے ہم اسے رکھ لیں گے اور آپ کو یاد ہے آدھا میٹھا سرب جو ہے میں نے فریج میں رکھا تھا وہ بھی اچھے سے چل ہو گیا ہے رضگلہ بھی چل ہے یہ میٹھا سرب بھی جو ہے اچھے سے تھنڈا ہو گیا اور یہ جو باقی کا سرب ہے جو کڑائی سے نکلا ہے نا اسے بھی جو ہے میں اسی میں ایڈ کر دوں گی تو دیکھا آپ نے ایک لٹر ملک میں جو ہے بیس منی رضگلہ بن کے تیار لی ہے تو چلی اس ویڈیو کو یہیں پینٹ کرتی ہوں اللہ حافظ